دراصل ولو گڑھ کی بیٹی نکیتہ کی لف جہاد کے چکر میں ہوئی سررام ہتیا کے بعد سے ہی زی ہندوستان لف جہاد کے خلاف لگاتار محیم چلا رہا ہے بیٹیوں کو لف جہاد کے خطرناک جال میں فسنے سے بچانے کے لیے چلائی گئی ہماری محیم کا زبردست اثر بھی ہوا ہے یوپی کے بعد اس کے خلاف قانون وجود میں آ چکا ہے اور ہریانہ اور مدھے پردیش میں بھی قانون بنانے کی پرکریہ شروع ہو چکی اور اب تو ہماری محیم کا اثر دکشن میں بھی دکھائی دینے لگا ہے کرناٹک سرکار نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی لف جہاد کے خلاف قانون بنائے کی میری لائف کی سب سے بڑی گلتی میں نے اس انسان پر بھروسہ کیا سویدوں نے صحیح نام نہیں بتایا نکاح کیا ہے اسے کیا پتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے یوگی سرکار نے بنایا قانون مدھے پردیش میں خانون کے لیے سامیتی کا گھٹھن ہریانہ میں بھی جاری ہے منتھن چھار کھنڈ میں لف جہاد کے خلاف حلچل اب دکھشن میں بھی ہماری مہم کی دستہ آواز میں دم ہو اور نیت ساپ ہو تو اثر ہوتا ہے زی ہندوستان نے ماسوم بیٹیوں کو لف جہادیوں کے چنگل سے بچانی کے لیے بگل ہوکا تو اس کا اثر بھی لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے یوپی، ایمپی، ہریانہ کے بعد اب کرناٹک میں بھی لف جہاد کے خلاف کڑے خانون کو لے کر امید کی کرن جگی ہے کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر سی این اشوت نارائن نے دو ٹوک کہا ہے کہ ان کی سرکار جلد ہی لف جہاد اور گوہتیا کے خلاف بل بنا کر اسے ویدھان تبا میں پیش کرے گی موسیقی ڈپٹی سی ایم کے اس بیان سے پہلے کرناٹک کے گرہ منتری باسو وراج بوموئی بھی کہہ چکے ہیں کہ کرناٹک میں لف جہاد کے ویرود میں قانون ہوگا اور اس کے لیے یوپی میں لگائے گیا دھیا دیش کو لے کر جانکاریاں اکتریت کرنے کا نردیش دے دیا گیا ہے یعنی زی ہندوستان کی مہم کا اثر اتر سیدکشن تک پہنچ چکا ہے اب تو پورے دیش میں الگ جگ چکا ہے جھارکھنڈ میں بھی قانون بنانے کی مانگ کو لے کر ہلچل تیز ہو چکی ہے ہندو جاگرن منچ کے پرتینی دھیوں نے جھارکھنڈ کی راجی پال دروپ دی مرمو سے مل کر لف جہاد کے خلاف قانون بنانے کے لیے گیاپن سوپا گیاپن سوپنے کے بعد ہندو جاگرن منچ کے جھارکھنڈ دھیاکش رشی نات شاہدیوں نے بتایا کہ اپنی اصل پہچان چھپا کر دھوکھا دے کر ہندو لڑکیوں کو فسایا جا رہا ہے یہ دھرمانترن کے ساتھ کی آتنکوات سے بھی جوڑا مسئلہ ہے لہٰذا ایک کٹھور قانون ضروری ہے ہمارا بس یہی کہنا ہے کہ اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو اپنا صحیح آئیڈنٹیٹی کے ساتھ سامنے آؤ نا نام بدل کے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ہندو نام رکھ کے جو آ کے ہندو لڑکیوں کو فساتے ہو اور پھر انہیں دھوکہ دیتے ہو اور بعد میں تمہارا آئیڈنٹیٹی پتا چلتا ہے اور پہلے تو اسے ہیڈن ایجنڈا کہا جاتا تھا اب تو یہ ہیڈن ایجنڈا ہے بھی نہیں صاف ہے کہ ان کا ادیش سے ایک ہی ہے کنورشن کیسے ہندو لڑکیوں کو اس جال میں فسا کر جھوٹا ہندو نام رکھ کر انہیں فسایا جا اور پھر انہیں کنورٹ کیا جائے مسلم میں ہندو جاغرن منچ کے پرتنیتیوں کے ساتھ نیشنل شوٹر تارا شہدیو نے بھیرا جیپال دروپتی مرمو سے ملاقات کر لف جہاد کو لے کر اپنے خود کی جھیلی ہوئی پیڑا ان کے ساتھ شیئر کی تارا شہدیو وہیں حیمتی محلہ ہیں جنہوں نے سال دوہزار چودہ میں لف جہاد کے چنگل میں پھنسنے کے بعد اپنی آواز بلند کی تھی چھے سال سے وہ لگتار جہادی آروپی کو سزا دلانے کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں دوہزار چودہ میں میں سامنے آئی تھی جب لوگ ہچکچانے سے بھی ڈرتے تھے کہنے سے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں کھل کر سامنے آئی میڈیا کے مادھیم سے لوگوں کے مادھیم سے میں نے دیش تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ ایسا سڑیانتر ہو رہا ہے یہ لف جہاد کے نام پہ جو مجھے ٹورچر کیا گیا آج بھی میرا کیس کوٹ میں چل رہا ہے آج بھی میں انصاف کے لیے لڑائی لڑ رہی ہوں کئی لوگوں نے بولا کہ ایک پولیٹیکل مددہ ہے ایک تارا سادے پولیٹیکل مددہ بن کے اٹھنا ملپ ہائلائٹ ہونا چاہتی ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں آج دیش میں مجھے میڈیا کی مادھیم سے کیونکہ ہم تو گھر میں ہیں میڈیا کی مادھیم سے کونے کونے سے دیش سے لف جہاد کا ٹاپک آ رہا ہے آج وہ لوگ کہاں ہے یہ بتا دے مجھے کہ کیا یہ سارا مددہ ایک پولیٹیکل مددہ ہے تارا شہ دیو لف جہاد کے خلاف اعلانے جنگ کی دیش کی سب سے بڑی آئیکن ہیں کیونکہ تارا نے سال 2014 میں تب اس کے خلاف مہم چھڑی تھی جب لف جہاد کی ساجش سے دیش ناواقب تھا حالانکہ تب بھی اور اس کے پہلے بھی بہت ساری لڑکیاں اس کا شکار ہوتی تھی لیکن آواز اٹھانے کی ہمت نہیں جھٹا پاتی تھی لیکن تارا شہ دیو نے ہواوں کا رکھ موڑتے ہوئے لف جہاد لوبی کے خلاف شنگ نات کر دیا اور جس لف جہادی نے دھوکا دیا اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا میں آپ کو اس لئے بتا سکتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے کان سے سنا تھا اور مجھے وہ بات بہت اچھے سے گونج رہی ہے وہ راکیب الہسن نے جو مجھے کہا تھا کہ نہ تم لوگ پہلی ہو نہ میں آخری لڑکی ہوں آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیش میں سچ میں تارا سادے کوئی پہلی کیس نہیں تھی اور نہ میں آخری کیس ہوں تو یہ چیز ہے کہ ہم جسے ایک صرف ایک انسیڈنٹ مانتے وہ ایک پلینڈ وے میں سڑی انتر چل رہا ہے مجھے نہیں پتہ یہ مدہ یہ کیوں اٹھا رہے کیوں ہندو بیٹیوں کو ہی وہ سکار کر رہے آج جگہ دیکھیں تو میں نے جتنا کیس دیکھا مجھے اور کوئی نہیں دکھائے گیا جاتی ویسے جو میں کہہ سکو یہ ہی دیکھا گیا کہ ایک دھرم ویسے ہی ہے جو دھرم پریورتن کے لئے تارچر کر رہا ہے جس کی سکار میں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے ابھی نکیتہ کی جان گئی اور کئی بیٹیاں پچھلے کچھ مہینوں میں جو کیس آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوگا جھارکھن کے راجے میں کئی راجے میں یہ کیس شل رہا ہے تو یہ کنورزن کا کیس کیوں نہیں روکا جا رہا ہے بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ زیہندوستان کی مہم کے ساتھ پورا دیش جاگ چکا ہے پوراپ سے پششم اور اتر سے دکشن تک اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے قانون بنانے کی مانگ اٹھ رہی ہے اور جس یوپی میں قانون بن چکا ہے وہاں کا روای بھی شروع ہو چکی ہے ساف ہے کہ ماحول میں اگر ایسی ہی سرگرمی رہی تو وہ دن دور نہیں جب لف جہاد کے خلاف پین انڈیا قانون بنے گا اور بھوشے میں کسی بیٹی کی زندگی کوئی لف جہادی برباد نہیں کر پائے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا سفر میں ہو یا گھر پا رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر آپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان پانچ بھاشاؤں میں چونے اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر